جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم تو ماری یوٹیوب چینل ایک اور کرکٹ نیوز میں آپ کا اپنا آیاز بشیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو آج ہم بات کریں گے اسٹریلیا ورسز ویسٹ ان ڈیز سیڈنی سیکنڈ او ڈی آئی آف دی سیریز پہلا او ڈی آئی آٹھ وٹنوں سے اسٹریلیا جیت گیا تھا خیر یہ بھی جیت گئے ہیں ظاہری بات ہے جی ورلڈ کپ چیمپئنز ہیں لیکن مجھے ویسٹ ان ڈیز سے اچھے ڈسپلی کی ام اپنے پہلے فیصلہ کیا بولنگ کا جو بہت زبردست جو ہے ثابت ہوا ہے آسٹریلیا نے شروع میں جو ہے جوک فریسر میں گرک جو ہیں انہوں نے پہلی آور میں چھکا چھوکا لگایا اور ما شاء اللہ عزت کے ساتھ پہلے اور میں آؤٹ ہو گئے زیادہ اگریشن دکھا رہے تھے جوش انگلیس جنہوں نے پچھلے میچ میں ستائیس بولوں پہ پچاس کیا تھا وہ صرف نو سکور بنا کے آؤٹ ہوئے کیمران گرین نے تیتیس رنز بنائے سٹیون سمیتھ پانچ ایک و سخت تھا پچاس پہ تین آؤٹ ہو گئے تھے پھر کیمران گرین بھی تیتیس پہ آؤٹ ہو گئے ایٹی نائن پہ چار اس کو امارنس لبوشین نے چھبیس بنائے وہ بھی جلدی آؤٹ ہو گئے میٹ شورڈ نے ایک تالیس رنز کی اچھی ننکس کے لیے ایک چھکا ایک چوکا لگایا باگے گراؤنڈ شورڈ لگائے ایرون ہارڈی نے چھبیس تو ایک سو بیالیس رنز پہ جو ہے چھے کے لاری آؤٹ تھے ایک ستا سٹھ پہ ساتھوں بھی آؤٹ ہو گیا تھا میٹ شورڈ لیکن اس کے بعد شاون ایبٹ کا شو سٹارٹ ہوا 63 بولوں پہ 69 رنز بنائے میچ ویننگ انکس کے لیے انہوں نے چار چھکے لگائے ایک چوکا لگایا بڑی زوراس انکس اور سدر لینڈ میں اس کا ساتھ دیا 18 رنز بنائے زیمپا نے آٹھ اور ہیزل ووڈ نے چار 258 رنز نو کھلاڑی آؤٹ نو آز ایکسٹرز کے ساتھ پھر بھی یہ چیز ڈاؤن تارگیٹ ہو سکتا تھا لیکن جو پیچ تھا آج سیڈنی کا وہ بیٹنگ پیچ نہیں تھ تو پیسٹ بیچ تھا بیٹنگ واس نوٹ ایسی آن دس ٹریک تو آپ کو میں بالنگ کارٹ بتا دوں جی بڑی زبردست بالنگ کرائی لیکن تھوڑا سی ایکسپینسیو رہے الزاری جوزف نے وکٹینلی شروع میں لیکن شروع میں وہ ان کو سکور بھی بہت پڑا نو آوروں میں چوہتہ رنز پڑا آٹھ ایسیار یا دو کا اکانومی ریٹ تھا میتھیو فورڈ نے بہت ہی زبردست کمال کی بولنگ کرائے نو آور میں ایک میڈن اور بتیس رنز دے کے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا روماریو شہرپٹ کو بہت سکور پڑا آٹھ ایسیار میں پچاس دو وکٹینلی انہوں نے اوشان تھومس کو بھی چار اور میں تیتیس رنز پڑا گوداکیش موٹی بہت ہی ایکانومیکل بولر سب سے کم سکور انہوں نے دیا دس ایسیار پورے کروائے اٹھائیس رنز دے کے تین کھلاڑیوں کو ایمپورٹنٹ وکٹین وکٹینلی انہوں نے اور روستن چیز نے دس میں چالیس انہوں نے بھی بہت ایکانومیکل سپیل کروائے اپنا تو ویسٹ انڈیز کا بولنگ کا بیٹنگ آغاز ہوا تو وہی سیم سٹوری پچھلے محچ والی ایک سو پجتر میں ویسے آل آؤٹ ہو گئے ہیں ایک تیراسی رنز کی بڑی جیت ملی اور سیریز کی جیت بھی ملی ہے تو آپ کو بتا دیں ایلک ایتھین ایز نے شروع میں دو چوکے بڑے اچھے لگائے لیکن گیارہ سکور پر آؤٹ ہوئے جسٹن گریویس نے آٹھ بنائے آٹلی ڈیبیو تھا آٹھ بنائے شے ہوپ کپٹن صاحب نے انتیس بنائے پینسٹ بولیں زائع کی اور پریشر بیلڈ کیا ٹیم کے اوپر بھائی انتیس بہ انتیس بنا گئی آؤٹ ہو جاؤنا پھر ایک چھکا لگایا کیسی کارٹی ایک آون بولوں پر چالیس رنز بنائے اچھی فارم میں تھے لیکن انفورچنالٹی آؤٹ ہو گئے اگرے ٹھہرے راتے پچھلے مائز کی طرح اٹھاسی رنز بنائے ہیں تو می بھی چیز ہو جاتا روستن چیز نے پچیس رنز بنائے اس کے بعد روماریو شہپرڈ نے چھے رنز بنائے میتھیو فارڈ نے ساتھ الزاری جوزف نے جو ہے انیس رنز بنائے گوڑا کےش موتنی ساتھ اشان توہم ساتھ ایک سو بجیتر پر آل آؤٹ ترتالیس جہرہ تین آوروں میں ساڑھے چھے ہور پہلے ہی آل آؤٹ ہو گئے آٹھ ایکسٹراز ہیں آپ کو میں بتا دوں بولنگ کارڈ آف آسٹریلیا جو شیزل ووڈ کا کم بیک مرلا پہلے ٹھے کم بیک کیا ٹیس تو کھیلی رہے تھے اس میں آئے ہیں پہلا میچ مس کیا انہوں نے اور اس میں آئے آٹھ ہور میں ترتالیس رن دی ہے بٹ ایکس منسیو رہے لیکن تین آؤٹ بھی کیا انہوں نے ایرون ہارڈی آٹ ہور میں دو میڈن کرائے بڑی کمال کی بولنگ اور ایک وکیٹ لی شاون ایبٹ مین آف دی میچ بھی آئے 69 بھی بنایا اور جو ہے تین وکٹیں بھی انہوں نے ویل سدر لینڈ نے دو آؤٹ کیا ایڈم زیمپا نے ایک آؤٹ کیا تو مین آف دی میچ شاون ایبٹ تھرڈ میچ جو ہے ان کا ونڈے کینبرہ میں ہے ان کا کیپٹل آسٹریلیا کا وہ جی ہے ٹیوزڈے یعنی کے پرسوں اس کے بعد ان کے ٹی ٹونٹی سٹارٹ ہو جائیں گے ٹی ٹونٹی میں میں بھی کچھ اچھا کر جائیں تو ونڈے سیریز تو بڑھ گئی تو یہ آج کی ویڈیو تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ